اگر زندگی اور آخ اپنے کامیابی شایئے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے وہ سمامہ بن وصال آپ نے سنا ہوا ہے قصہ چہدری تھا نا صحابہ نے پکڑا اور اس کو بان دیا انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کے ستون سے بان دیا اور اتنا بپرا ہوا تھا اللہ کی رسول تشریف لائے فرما تھی سمامہ کیسے ہو احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا اگر خون بہایا ہے نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے اللہ کی رسول مسکرات یہ کہا ہے اس کو دودھ پلاؤ کس کو جو جانی دشمن ہے جو کہتا ہے مدینہ جیسا برا شہر کوئے نہیں اور نعوذ بالعاب جیسا برا کوئے انسان کوئے نہیں اس کو اللہ کی حصول کیا کہہ رہے ہیں اس کو دودھ پلاؤ آج کوئی گالی دے دینا کوئی پانی نہیں پلاتا دوسرے دن پھر آئے تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنو آپ نے فرمایا اطلقو اسے چھوڑ دو سبق نہیں پڑھایا درس نہیں دیا ٹکاب نہیں پڑھائی صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی جب کھول دیا وہ باہر گئے غسل کیا واپس آگیا کہا سمام آپ کیسے آئے ہو کہا اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی کس نے گرایا اخلاق میں ایک شخص نے مصد کے کونے میں پشاپ کر دیا صحابہ نے ڈانٹا اے یہ کیا کیا کہا محلن رکھ جاؤ لَا تُزْرِمُو اَيْلَا تَقْتَوْ عَلَهِ بَوْلَ اس کو پتا نہیں ہے اس کو بیمار میں کر دینا جب فارق ہوا آپ نے پانی ڈول کو منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو اِنَّا هَذِهِ الْمَسَاجِدْ لَمْ تُبْنَ لِهَازَ یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئے اِنَّمَا هِرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَى وَطِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے تو پھر ریلیکس ہو گیا دعا کرتے ہیں اللہم نرحم نی و محمد یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَتْ تَحْجَرْتَ وَاسِعَنِ اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لئے خاص کی کہ اللہ کے سور آپ نے ہی پیار دیا نا باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے ریاکشن ایک نوجوان آگا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن لی فی الزینہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے اور شہابہ کہتے ہیں اے کیا کہہ رہے ہو کس ہستی کو کہہ رہے ہو فرمایا محلن رک جاؤ مریض جب ہسپٹل میں آتا ہے تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اول فول بولتے ہیں ڈاکٹر غصہ میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا اور بسا اوقات مریض نہیں آتا ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے فَدَنَا مِنْهُ وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا خود اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کریے ڈاکٹر اور طبیب بھی نبز دیکھتے ہیں اور مطلب انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لئے چار سوال کر دی ہے فرمائے اَتْحِبُّهُ لِأُمِّكَ پسند ہے دجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے قَالَ لَا وَاللَّهُ شَبَاد تھا ہے دوجوان تھا کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے قَالَ وَلَنَّاسِ يُحِبُّوْنَا لِأُمَّاتِينَ لوگوں کی بھی عزتیں ہیں ان کی بھی مائیں ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں اَتْحِبُّهُ لِبِنتِكَ اَتْحِبُّهُ لِأُقْتِكَ اَتْحِبُّهُ لِخَالَتِكَ اَتْحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ سارے رشتیں گنم آئے بیٹی بہن خال اور اپو پانچ سوال کیے ساتھ اس کا سر لٹک گیا آپ نے کندے بھی ہاتھ رکھا اللہم اغفر الزمب وطحر قلب وحص فرج اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے مصن احمد کی روایت فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَذَارِكَ اِلَا شَئِی پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا الاج کس نے کیا اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو ایک لگا دیتے سمجھا جانی تھی اس تو بعض دفعہ ہم کسی بات پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے ہَلَّا تُفَحِمَنِي قَبْلَا اِن تُحَجِمَنِي کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا ہے تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہم سمجھاتے کم ہیں غصہ زیادہ کرتے ہیں اور غصہ علاج نہیں ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کے اس لئے وسیعت کیجئے اوہ سے نہیں قَالَ لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو فَرَبْ جَدَا مِرَارًا تو اور وسیعت کیجئے فرمایا لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو اور پھر فرمایا لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ غصہ کرنا تم چھوڑ دو میں تمہیں جنت کی زمانت لے گا